نئی حکومت کا عوام کو پہلا توفہ ایک لیٹر پیٹرل دو روپے اکتالیس پیسے سستہ ہائی ایس بی ڈیزل کے دام چھے روپے پینتیس پیسے کام مٹی کا تیل بھی سستہ لائٹ ڈیزل ساٹھ پیسے مہنگا نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا گورنمیٹ کا یہ بڑا انیشیٹیو سٹیپ ہے جو ڈسکونٹ جو ٹو روپیز انہوں نے پڑھ لیٹر کیا ہے اور امید آئن نئی حکومت سے کہ امران خان صاحب انشاءاللہ آئے اس حکومت کو اچھا کریں گے لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے ہر آدمی کو ہونا چاہیے ہم تو پریویس سے لے کر آپ دیکھیں تبائی کی طرف جا رہے ہیں سارے اب امید رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ اثر رہے گا بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ زیادہ زیادہ کمی کی جائے بہت کم کی ہے ایک دو روپے یا تین روپے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے یعنی زیادہ زیادہ کمی کی جائے جس کی اٹھارہ بیزار تنخائے اس کا گزارہ کرنا بہت وزیراعظم عمران خان کا آج لاہور میں مصروف دن گزرے گا پنجاب کے تمام سیکرٹریز اور دیگر افسران کا اجلاس طلب کر لیا وزیراعظم کو سو روزہ پیکج کی تیاری پر بریفنگ دی جائے گی پنجاب کی صوبائی کابینہ سے بھی عمران خان خطاب کریں گے زمنی الیکشن کے لیے امیدواروں کی ٹکٹوں کا بھی فیصلہ ہوگا ہمارے لیے سو دن نہیں ہے ہمارے لیے تقریباً تاسی دن بنتے ہیں پنجاب کابینہ کے پہلے اجلاس میں ہی بڑے فیصلے نئی بھرتیوں پر پابندی آئے با اختیار بلدیاتی نظام لانے کا فیصلہ پولیس اور صوبائی محکموں کو غیر سیاسی بنایا جائے گا صوبائی اداروں میں بھرتیاں پابلک سروس کمیشن کے ذریعے ہوں گی تیس نیویمبر سے قابل پنجاب پولیس قانون سازی کا بل لائے جائے گا صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ بلدیاتی نظام جو ہے وہ اس قسم کا لائے جو کہ جو کہ حقیقی معنوں میں عوام کا جو ہے مسائل حل کر سکتا ہو اور لوگوں کے پاس اختیارات ہو ان کے پاس اٹانمی ہو اور ان کے پاس فننشل پاورز بھی ہو پنجاب میں نیا بلدیاتی نظام لارہے ہیں الیکشن دوبارہ ہوں گے شہباز شریف نے بلدیاتی الیکشن تو کرائے مگر منتخب نمائندے بے اختیار ہیں نچلی سطح پر اختیارات دینے سے نظام میں بہتری آئے گی صوبائی وزیر بلدیات عبدالعلم خان کی پروگرام ٹاپ اسٹوری میں گفتگو بلدیاتی نظام کی اندرونی کہانی لاہور نیوز کی زبانی مشرف دور موجودہ اور خیبر پختونخواہ کے نظاموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا دو ہزار ایک میں اختیارات نچلی سطح تک تھے موجودہ نظام میں ایسا نہیں مشرف دور میں زلعی حکومت کے پاس تیرہ محکمے تھے دو ہزار تیرہ میں ایک بھی نہ تھا کے پی کے میں تمام اختیارات ایڈمنسٹریشن کے پاس ہیں پنجاب کے سسٹم میں چیئرمن ڈی سی ہے جو سیاسی دواوں کا شکار رہتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز جو ہیں وہ عارف الوی صاحب کی نامینیشن پہ ان کو جو عمران خان نے منتخب کیا ہے صدارت کے لیے وہ بہت خوش ہے اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹ فیلڈ کریں آر ایر فلوی پاکستان کے کامیاب صادر مملکت ہوں گے پی ٹی آئی میں صرف اشرافیہ کو عہدے نہیں دیے جاتے اپوزیشن کے الگ الگ مقاصد ہیں اس لیے متحد نہیں نامزد گورنر پنجاب چہدری سرورکی میڈیا سے گفتگو وال سیٹی آثورٹی اس قدر انجان اقبال منزل بن گئی نانچنے کی دکان حکیمہ والا بازار میں اقبال منزل میں شائر مشرق نے اٹھارہ سو نینانوے میں شائری کا آغاز کیا وال سیٹی آثورٹی تاریخی ورثے کی حفاظت میں ناکام ہو گئی ایک عظیم شائر سے منصوب مقام کو نانچنے کا ٹھیلہ بنا دیا گیا جسٹس علی اکبر قریشی کا نوٹس دکان کو ہٹانے کا حکم لاہور نیوز پر خبر چلتے ہی وال سیٹی آثورٹی جاگ اٹھی اقبال منزل پر نانچنے کا ٹھیلہ ہٹانے کا فوری ایکشن چینل پر خبر چلتے ہی وال سیٹی انتظامیہ موقع پر پہنچ گئی فوری کارروائی کرتے ہوئے نانچنے کی دکان ختم کروا دی دکان ختم کرنے کے بعد آثورٹی نے اقبال منزل کو حفاظت میں لے لیا نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر کی سزائیں درست قرار ہائی کوٹ نے سزاؤں کے خلاف دائر درخواستیں خارج کر دیں ہائی کوٹ کے جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں تین رکنی فل بینچ نے فیصلہ سنا دیا نیب آرڈیننس کو اٹھارویں ترمیم کے تحت تحفظ حاصل ہے نیب بقیل قتل خودکشی یا زہریلی خوراک جہور ٹاؤن میں دل خراش واقعہ پر اسرار طور پر گھت سے چار لاشیں برامت مرنے والوں میں میاں بیوی اور دو بچے بھی شامل چالیس سالہ رزوان اور اہلیہ سمیرہ چھے سالہ ابو بکر اور آٹھ سالہ ارسل مردہ حالت میں ملے پولیس نے نیب تحقیقات شروع کر دی جہور ٹاؤن میں چار افراد کی حلاقت کا معاملہ پولیس کی مختلف پہلوں پر تحقیقات مرنے والوں کے جسم پر کسی قسم کا کوئی زخم نہیں ابتدائی طور پر موت کی وجہ گیس لیکج لگتی ہے پوست مارٹم کے بعد اصل حقائق سامنے آئیں گے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید خورمشاہ کی میڈیا سے گفتگو نیکلسن روڈ سے چار روز قبل اغواہ ہونے والا شہری طالب حسین قتل مقتول واسہ میں ملازم تھا لاش تھانا فیکٹری ایریا سے ملی مقتول کے براسہ نے 28 اگست کو اغواہ کا مقدمہ درج کر آیا رائیوینڈ میں سسرالیوں کا مبینہ طور پر تشدد آگ لگانے کا واقعہ میوہ ہسپتال میں زیر علاج سونیا نامی خاتون زندگی کی بازی ہار گئی شہر نے گھر والوں کے ساتھ مل کر تیل چھڑک کر بیوی کو آگ لگائی تھی سونیا کے والد کی مدائیت میں مقدمہ درج ملزم تحال گرفتار نہ ہو سکا جانرل اسپتال میں سیکیورٹی گارڈ کا مریض کے لواحقین پر تشدد کا معاملہ انکوائری ریپورٹ میں ملبا مریض کے لواحقین پر ڈال دیا گیا وزیر صحت کے نوٹس پر ایم ایس نے انکوائری ریپورٹ محکمہ صحت کو ارسال کر دی UHS کے زیر احتمام 16 ستمبر کو ہونے والا انٹری ٹیسٹ منسوخ اب انٹری ٹیسٹ سولہ کی بجائے 23 ستمبر کو ہوگا ٹیسٹ محرم الحرام کے پیش سے نظر منسوخ کیا گیا وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم اب نئے نئے خیالات اور تخلیق کو ملے گی نئی جہد یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں تخلیق نامی انکیوبیشن سینٹر کا افتتہ انکیوبیشن سینٹر کی ہیڈ مدیہہ پرویز کہتی ہیں ماہرین کی مدد طالبہ اپنے آئیڈیاز سے کسی بھی شعبہ میں اپنا لوہا مرماز سکیں گے لا تعداد سپر ہٹ ڈرامو کی مصنفہ نوبل لگار فاطمہ سرعیہ بجیہ کی آج اٹھاسیمی سالگیرہ گوگل نے پاکستانی لیجنڈ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ڈوڈل جاری کر دیا انہیں کئی قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے بھی نوازا گیا جن میں جاپان کا عالی سیول ایوارڈ بھی شامل علموں آگہی اخلاق و مروت اور مہرو وفا کی پیکر دس فروری دوہزار سولہ کو کراچی میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گئیں پیار ہے ہم پیار ہے پاکستان سے دل جان سے اور ہمارے نشان حیدر ہمارا فخر ہمیں پیار ہے پاکستان سے یوم دیفاع پاکستان کے حوالے سے آئی ایس پی آر نے نیا پرومو جاری کر دیا موسیقی